موسیقی دو چمچ میں نے لیا ہے میڈا ایک چمچ میں نے لیا ہے کون فلور کا چکن پیٹی بنانے کے لیے میں سب سے پہلا چوپر دائیں گے چکن تھائی کا پیس ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی کون فلور اور میڈا اور میں اس کو اچھی طریقے سے کر دوں گی چوپ یہاں پہ ہمارا چکن تھائی کا پیس تھا وہ بہت اچھے طریقے سے چوپ ہو گیا ہے ہمیں ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی چکن بریسٹ کا پیس اور میں اس کو اگین دوبارہ سے چوب کر لوں گی بہت اچھے طریقے سے ہم میں نے باول کے اندر ڈالیا ہے چوب کیا ہوا چکن اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈٹ کر دوں گی کیمہ میں نے نائف کے ساتھ بس رفلی چوب کیا تھا اب میں چکن کو ہاتھوں سے بہت اچھے طرح سے مکس کر لوں گی لائکہ دو جس طرح سے ہم ایک دو کو مکس کرتے ہیں ہم نے سیم ویسے ہی اس چکن کو مکس کرنا ہے میں چکن کو تب تک اس کے اندر مکس کروں گی جب تک یہ سٹیک ہونا نہیں شروع ہو جاتا ہے میں ہاتھوں سے اس کو چیک کرتی جاؤں گی جیسے ہی یہ سٹیک ہونا شروع ہوگا تو اٹ مینز جو اس میں سپائسیز ڈالنے کی جو سٹیج ہے وہ آگئی ہے ہم نے اسی سٹیج پہ اس کے اندر سپائسیز مکس کرنے سپائسیز میں سب سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سفید میرچ ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کالی میرچ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون نمک آپ اس کے اندر حضب زورت نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جائے گا لیسن کا پاورڈر ون ٹی سپون ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی پاورڈر ون ٹی سپون تمام سپائسیز میں نے اس کے اندر مکس کر لیے ہیں اب میں تمام سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کروں گی اس کے اندر بہت ہی کم سپائسیز جاتی ہیں اور انہی سپائسیز کی وجہ سے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب میں یہاں بھی اپنے تمام مکسٹر کو کروں گی مکس اور میں اسے تب تک مکس کروں گی جب تک یہ بالکل اچھے طریقے سے چپکنا شروع نہ ہو جائے برگر پیٹی کی جو ٹپ اینڈ ٹرک ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمارا جو مکسٹر ہے وہ اچھے سے چپکنا چاہیے تو جی میں مکس کرتے وقت یہاں پہ میں چیک کرتی جاؤں گی جیسے ہی یہ میرے ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے چپکنا شروع ہو جائے گا تو جی میں اس مکسٹر سے بنا لوں گی برگر پیٹی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں برگر کے لیے پیٹی پیٹی جو ہے وہ آپ ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک کنٹینر کا ڈھکن ڈھکن کے اوپر میں نے لگا لیا ہے پلاسٹک ریپ پلاسٹک ریپ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیٹی ہوتی ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جاتی ہے تو جی اب میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے اپنا میٹریل اور میٹریل ڈالنے کے بعد میں اس کو ہاتھوں سے کرتی جاؤں گی شیپ شیپ دینے کے بعد میں اس کو نکالوں گی اپنے ہاتھوں پہ ساتھ ساتھ میں پانی یوز کر رہی ہوں اور میں پانی کی مدد سے اور اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کو دوبارہ سے شیپ دے دوں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اسی طریقے سے میں دوسری پیٹی تیار کر دوں گی پیٹی بنانے کے لیے بزار سے بھی مولد ملتا ہے لیکن میرے پاس مولد نہیں تھا میں زیادہ تر ہاتھوں سے ہی پیٹیز بناتی ہوں لیکن یہ میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے کہ اگر کسی کو ہاتھوں سے شیپ دینی نہیں آتی تو وہ اس طریقے سے دھکن سے بھی بنا سکتے ہیں کنٹینر تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ پیٹیز بنا سکتی ہیں اس سے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے اب میں اپنی تمام پیٹیز کو ہاتھوں کی مدد سے جدی جدی سے شیپ دے دوں گی شیپ دینے کے بعد جو ہے میں اپنے تمام پیٹیز کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے رکھ دوں گی فریزر میں آپ اسے اوور نائٹ بھی فریز کر سکتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر ایک جان ہے وہ آجے اور تاکہ جو یہ ہماری نیکسٹ کوٹنگ کے لیے ریڈی ہو جائے اب میں یہاں پہ ریڈی کروں گی پیٹی کے لیے لیکوٹ کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے تین چمچ مددہ ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی تین چمچ ہی کون فلور کے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ڈیر چمچ چاول کا آٹا اب میں اس کو اچھے سے کرلوں گی میکس مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک انڈا انڈے کو بھی میں اس کے ساتھ کرلوں گی میکس اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا شامل کرتی جاؤں گی پانی جتنا مجھے لیکوٹ چاہیے میں اسی حساب سے پانی ڈالتی جاؤں گی لیکوٹ مجھے نہ زیادہ پتلا چاہیے اور نہ ہی زیادہ مجھے تھک چاہیے اب یہاں پہ میں تیار کروں گی اس کے ڈرائی کوٹنگ درائی کوٹنگ کے لیے میں نے دو چمچ لے لیا ہے میتا ڈیر چمچ میں نے لے لیا ہے کون فلور کا اب اس کے اندر میں ایک چمچ شامل کروں گی چاول کاٹا اب میں دو چمچ اس کے اندر ڈالوں گی بریٹ کرمز تو یہ ہماری ڈرائی کوٹنگ ہوگی ہے ریڈی اس کو کر لوں گی میں اچھے سے مکس تو جی اب باری آتی ہے پیٹی کو کوٹ کرنے کی سب سے پہلے میں اس کو ڈرائی لیکوڈ میں ایون لی کروں گی کوٹ دن اس کے بعد میں اس کو کوٹ کروں گی ڈرائی مکسٹر میں تو جی یہاں پہ مارا جو کوٹنگ ہے وہ بہت اچھے سے ڈن ہو چکی ہے اب میں اسی طریقے سے اپنی تمام پیٹی کو کر لوں گی کوٹ موسیقی 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 لگا اگر آپ اس کو زیادہ سحوٹوں پر پر میں ملکد کریں گی جو اس کا کلر ہے وہ اس پر مساعدہ درک ہو جائے گا اور اندر سے بلکل کچھی ہوگی اب جیФرہی ملک کے لچے ملکل کروام کریوں گی روما اور اندر سے پھیکری ہوگی تو جی اب میں اس کو جلدی سے کرتی ہوں فرائی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آرہا لیکن مجھے اس سے بھی تھوڑا ڈار کلر چاہیے یہاں پہ پیٹیز جو ہیں وہ بلکل اچھا طریقے سے ہوگی ہیں فرائی اب میں ان کو دیش آؤٹ تو جی اب باری آتی ہے اسیمبلنگ کی میں نے ملے لی تھی مایونیز میں میں نے کھیڑا چھوپ کر کے ڈال دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک جھٹکی ڈالی نمک کی اور ایک جھٹکی ڈالی میں نے بلیک پیپر کی تو یہ میری مزے کی جو سوس ہے وہ ہوگی ریڈی تو جی اب میں بریڈ کے ایک ہی سیوے لگاؤں گی یہ مایونیز اور ایک ہی سیوے میں لگاؤں گی کیچپ اور جسٹ ان کے درمیان میں میں رکھوں گی یہ اس کے پیٹیز یہ بہت آسان برگرز ہیں بہت ہی جلدی برگرز متbod ہیں نمک کس Behind اس کے بعد جب بھی آپ کو ضرورت ہو نکالی فرائی کی اور جو بھی آپ کو سوس پسند ہے جو بھی آپ کو ٹوپنگ پسند ہے وہ جسٹ آپ اس کے اندر يوس کر رہے ہیں آپ اس کے اندر چیز پیٹ لگا سکتی ہیں آپ اس کے اندر کوئی بھی اپنی پسند کی جو فیورد کی جو سوس ہے و آپ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس سے جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو بروقت مل جائے گی اور جی پلیز میری ہوس لفظائی ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی نئی نئی چیزیں مزے مزے کی چیزیں بناتی رہوں انشاءاللہ اوکے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس